بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نمشکار سسریعکار and good morning this is کیسر باری from باری لو اسوسییٹس پچھلے دو دن میں کچھ ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی تھی ایک تو ڈی وی ڈومیسٹک والنس کے حوالے سے تھی اور اس کے علاوہ کچھ اور پرسنل بھی تھی لیکن چونکہ ویکنڈ ہے سو آج میں آپ دوستوں کے کچھ سوالات آئے ہوئے تھے بڑے انٹرسٹنگ ہیں آج میں ان کا جواب دوں گا اسائلم کے حوالے سے ایک سوال ہے جو خاتون جو ہیں ہماری بہن جو ہے یہاں پہ آئی ہیں وہ سٹوڈنٹ کی ڈیپینڈنٹ ہیں ایک ان کا سوال ہے جی اور اس کے علاوہ جو ہے یہ سکلڈ ورکر ویزا سویچنگ کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ کیا جو کمپلیشن آف ڈگری ہے اس کے بغیر اسائلم کے جو اس کے بغیر جو اسکلڈ ورکر ویزا پہ سویچنگ ہو سکتی ہے کہ نہیں اور اسائلم سیکر جو ہے وہ سکلڈ ورکر ویزا پہ سویچ ہو سکتا ہے کہ نہیں پھر اس کے بعد یہ جو نیو یئر میں ٹونٹی ٹونٹی فور سے جو سٹوڈنٹ کے حوالے سے جو نئی چینجز آ رہی ہیں کچھ ایک دو سوالات اس بارے میں ہیں جی اور کیر ہوم کا ویزا جو ہے اس کا تھریش ہولڈ میں جو چینجز ہو رہی ہیں جی کہ نیکسٹ یئر سے کیر ہوم کا ویزا جو ہیں اس میں کیا چینجز آ رہی ہے اور کیا آئی ایل آج جو ہے انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین جو ہے وہ آٹھ سال پہ جا رہا ہے کچھ اس طرح کے سوالات ہیں نیشنیلٹی کے ایک دو سوال ہیں سو اینیویز یہ آٹھ دس کو سوالات ہیں میں کوشش کروں گا کہ اس آٹھ دس منٹ کی ویڈیو میں اس کی بیسیک انفرمیشن جو ہے وہ میں آپ کو دے سکوں لیکن سوالوں کے جوابات دینے سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ جو سوال ہوتے ہیں یہ ٹیکنیکلی طور پہ اس کا یہ لیکل اڈوائس نہیں ہوتی یہ ذہن میں رکھا کریں اور نہ ہی یہ اگر ایک شخص نے پوچھا کہ جی کہ میں اسائلم سیکر ہوں اور مسکلڈ ورکر ویزا پہ سویچ ہو سکتا ہوں کہ نہیں سو ہو سکتا ہے کہ جس کا وہ سوال ہے اس کی تفصیل کچھ اور ہو جیٹیلز اس کے سرکمسٹانسیز اور ہوں میں اس کو کہوں کہ وہ ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ جو آپ کی سیچویشن ہے وہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ اپ اس اعمل سیکر سکلڈ ورکر ویزا پہ سویچ نہ ہو سکتے ہو یا ہو سکتا ہے میں اس کو کہوں کہ آپ سویچ نہیں ہو سکتے اور آپ یہی ویڈیو دیکھ کے آپ کہیں کہ جی اس کا مطلب ہے کہ اسائلم سیکر سکلڈ ورکر ویزا پہ سویچ نہیں ہو سکتا تو ہمیں اپلیکیشن ہی نہیں فائل کرنی چاہیے ایسا نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ کے سرکمسٹانسیز جو ہاں وہ ڈیفرنڈ ہو سو اس لیے یہاں پہ جنرل انفرمیشن ہوتی ہے جو ایک بیسک سی ایک انفرمیشن دینی ہوتی ہے چھوٹی سی ویڈیو میں سو اس لیے آپ کے لیے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جو آپ کے پرٹیکلر سرکمسٹانسیز ہیں سو ٹیک اپ پرپر لیگل اڈوائز اکارڈنگ ٹو یور سرکمسٹانسیز جو ہے وہ لیا کریں چلیے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں سوال ہے جی ان کا تین بچوں کے ساتھ اسائلم کیا ہوا ہے ہوتل میں ہوں اور خامد نے جو ہسمنڈ ہیں ان کے انہوں نے انڈیا سے ان کو جو ہے وہ طلاق جو ہے ڈیووس بھیج دی ہے اور ان کے اور ان کے بچوں کے جو بی آر پی تھے وہ بھی کینسل کروا دی ہیں سو اس اظہار ہے مجھے مزید تفصیل کا تو نہیں پتا لیکن ان کی اس بات سے یہ پتا چلا کہ اگر ہسمنڈ نے ہسمنڈ انڈیا میں ہیں انہوں نے ان کو ڈیووس بھیج دی اور اس کے بعد اگر بچوں کے بی آر پی کینسل کرا دی ہے so that's mean i can assume کہ وہ جو ہیں dependent ویزا پہ ہوں گی اور ان کے جو ہسمنڈ ہوں گے وہ student ویزا پہ ہوں گے اور اس کے بعد ایسی کوئی situation ہوگی اچھا اب ان کا سوال یہ ہے کہ جی کہ کیا اس طرح کی situation میں وہ فیلال تو وہ ہوتل کے accommodation میں ہیں تو کیا ان کو فل جو proper accommodation ہے وہ ملے گی یا نہیں ملے گی دیکھئے اب اس میں ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ظاہر ہے آپ ایڈے کاکے تھے نہیں ہوں دے تسی کہ نہ ہی ایڈے تسی لوگ innocent ہوں دے ہو کہ جی کہ بالکل ہی نہیں پتا ہوتا ہے کہ جی کہ وہ accommodation ملے گی کہ نہیں ملے گی basic آپ دیکھئے ایک بندہ جو آپ انڈیا سے اگر آپ آئی ہیں so obviously بڑا planning ہوتی ہے یہ ہمیں کوئی موچ ہو کے صدہ سے نہیں آ جاندہ so پورا ایک plan کیا ہوتا ہے ایک application آپ لوگ file کرتے ہیں پھر آپ کو visa grant ہوتا ہے visa کی ساری requirements پوری کی ہوتی ہیں پھر آپ UK تک پہنچ گیا UK پہنچنے کے بعد آپ نے asylum claim کر دیا اتنا confidence level کے جی asylum claim کرنا بچوں کے ساتھ پھر آپ نے ظاہر ہے ان کا basic interview بھی دیا پھر وہ سارا جو ہے نا وہ سمجھ بوش آ جاتی ہے ساری آپ کو اقلیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں وہ کندے holy holy pole جاوانگے ایک دجے دیا شکلاوی تے holy holy سکھ جاوانگے زندہ رہن دیا اقل آوی so آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ بندہ زندہ رہنے کی جو اقل ہوتی ہے وہ بھی سیکھی جاتا ہے so ابھی آپ اگر accommodation تک پہنچ گئی ہیں hotel کے so that means آپ کو basic clue جو ہیں basic ideas جو ہیں وہ different چیزوں کے لازمی ہوں گے so اب اس میں آپ کا وقتی طور پہ تو وہ accommodation hotel کی اس لیے دیتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے آپ کی arrangement آگے کرنی ہوتی ہے so اب یہ آپ کے case کے اوپر depend کرے گا کہ آپ کا case کتنا solid ہے کیا آپ کا genuine case ہے کیا آپ کے husband نے سچ مچ آپ کو divorce دے دی اور آپ نے جو ہے وہ genuine آپ کا asylum ہے یا آپ نے یہ سارے حالات سے جان چھڑانے کے لیے university کی فیسوں سے جان چھڑانے کے لیے اپنے exam پاس نہ ہونے سے جان چھڑانے کے لیے تین بچوں کے ساتھ واپس جانے کے حوالے سے آپ نے سوچا ہے کہ جی future تو چلے یہی بھی ہیں short راستہ ہے اسائلم کرتے ہیں so یہاں پہ ابھی accommodation مل جائے گی بعد میں case بھی ok ہو جائے گا بچے سکول جائیں گے so بہت سے لوگ جو ہیں system کو جب abuse کرتے ہیں so اس میں جو ہے وہ خدا کے لیے ایک تو system کو abuse نہ کیا کریں اس کی وجہ سے جو genuine حق دار لوگ ہیں ان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے ہو سکتا آپ بھی genuine ہوں so this all depend کے case پر آپ کے case کو کیسے آگے لے کے چلے گا so لمبی بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے بہت سے اور لوگوں کو بتانا کہ اگر آپ کا genuine case ہے تو کیا کریں otherwise short راستہ جو ہے some time جو ہے وہ آپ کو وہ کھائی میں بھی گرا دیتا ہوتا ہے چلیے یہ دوسرا سوال ہے جی کہ before completing degree جو ہے can we switch into skilled worker visa دیکھئے آپ skilled worker visa کے اوپر اگر آپ switch ہو سکتے ہیں before completion of degree لیکن آپ کے جو case کی date ہے وہ complete ہونا اس کا لازمی ہے completion of degree سے مرار یہ ہے کہ اگر آپ نے pass کر گئے ہیں تو پھر اگر آپ degree pass کر جاتے ہیں if you have completed your degree in a successful position so then yes you can apply for a PSW graduate visa otherwise اگر آپ کی completion ہو شکی ہوئی ہے cash letter date کی جو CES آپ کو ملا تھا جس کی base پہ آپ نے اپنا student visa لیا تھا تو پھر آپ skilled جو ہے you can apply for skilled worker visa اور بہت سے لوگوں کی successful application ہو رہی ہیں جی اچھا جی اس کے بعد ہے جی کہ care visa and rising threshold جو ہے so دیکھئے اس کی وجہ یہ ہے کہ care home کے اس وقت جو basic سی ایک salary جا رہی ہے کسی زمانے میں یہ 18,000 something پھر 23,300 ہو گئی ابھی جو آج کل ہے وہ 26,300 جو ہے وہ minimum offer کرنا لازمی ہے ہاں لیکن ابھی اس میں final نہیں ہے لیکن ان کی جو proposals ہیں جو ان کی اس وقت system چل رہا ہے اس میں لگ ایسے رہا ہے کہ after January 2024 جو ہے اس threshold کو وہ change کر کے 35,000 pounds تک لے کے جائیں گے تاکہ جو یہاں کے جو British لوگ ہیں یا باقی جو لوگ ہیں یا جن کے پاس کام کی اجازت ہے وہ less salary کی وجہ سے کام نہیں کرتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ باہر سے لوگ آنے کی بجائے یا studentوں کو یا یہ visa جو بیچے جا رہے ہیں ان سے جان چھڑانے کے لیے better یہ ہے کہ salary بڑھا دی جائے تاکہ جن کے پاس already کام کی اجازت ہے ان کو وہ شاید interest لیں کہ salary اچھی ہے تو ہمیں کام کرنا چاہیے اچھا اس کے بعد ایک سوال ہے کہ can a student bring a dependent from 2024 بلکل نہیں جی level 7 تک کہ جو بھی students ہوں گے وہ اپنے dependents کو جو ہے 2024 سے نہیں لا سکتے ہیں صرف جو PhD کر رہے ہوں گے PhD کی ابریویشن جو ویسے باز کار بندی اس کو کرتے ہیں PhD پھرا ہوا دماغ تو وہ وہی لوگ جو ہیں وہ after 2024 جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو لا سکیں گے لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ students جو ہیں ان کو dependents جو ہیں وہ allow نہیں ہے جی اور care home threshold کا میں نے آپ کو بتا دیا کیا اس کو ilr کو 8 سال کے اوپر کرنے جا رہے ہیں یہ بھی ان کے proposals میں ہیں لیکن فیلحال announcement اس کی کوئی نہیں ہے جب اس کی announcements آئے گی یا ایسی situation آئے گی تو میں definite آپ کے ساتھ جو ہے وہ share کروں گا بچہ بعد میں پیدا ہوا باپ کی nationality کے بعد تو کیا بچے کو nationality مل سکتی ہے غور سے سنیے گا یہ والا سوال آپ کو جس وقت nationality آپ کے پاس ہے British passport آپ کے پاس ہے آپ کے پاس باپ کی nationality یا ماں کی nationality سے ایک دن پہلے پیدا ہوا یا ادھا گھنڈا پہلے بھی پیدا ہو گیا وہ وچارہ آپ انڈین یا پاکستان نہیں ہی روے گا تو اڑا تے جی ادھے گھنڈے بار پیدا ہندہ فیروں نے انگریز تھے اور انہیں بریٹیش ہو جانا سی سو ایڈیچ کچھ نہیں ان کر سکرے ایس سارا اوپرہ لے کمالے کے کی کرنا اچھا جی میں سٹوڈنٹ ہوں واپس جانا چاہتا ہوں کیا میری سپاؤز جو ہے وہ یہاں رہ سکتی ہے اور ویزا سویچ کر سکتی ہے دیکھئے آپ چونکہ مین سٹوڈنٹ تھے اگر آپ واپس انڈیا چلے گئے ہیں یا جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کی جو سپاؤز ہیں وہ یہاں پہ یکے میں اگر رہنا چاہیں تو وہ بلکل رہ سکتی ہیں لیکن آپ کے ویزے کے اوپر نہیں چونکہ آپ ٹیکنکلی وہ آپ کا ویزا تھا وہ آپ کی ڈیپینڈنٹ ہے سپاؤز ہوتا ہے جب آپ بریٹیش یا آئی ایل آر ہولڈر کے ہزمن یا وائف ہوں سو یہ جو سٹوڈنٹ کے وائف ہزمن ہوتے ہیں وہ اس کو ڈیپینڈنٹ کہا جاتا ہے جی سو ڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ آپ سویچ کر سکتے ہیں لیکن آپ سٹوڈنٹ کے ویزے پر نہیں رہ سکتی ہیں اگر سویچ کر کے کسی اور ویزا پر جانے چاہیں تو آپ جا سکتی ہیں جیسے آپ ان سے ڈیوورس لے لیتی ہیں اگر خدا نہ خاصتہ تو آپ کسی اور سے شادی کر سکتی ہیں سپاؤز بن کے رہ سکتی ہیں اور یہاں اگر آپ کو ویزا مل جاتا ہے تو آپ ویزا پر جا سکتی ہیں یا کوئی اور جو بھی قانون کے مطابق جو آویلیبلٹیز ہوتی ہیں آپ اس پہ بلکل جا سکتی ہیں یہ تھا کچھ سوال تھا اور ڈومیسٹک وائلنس کی یسٹرڈے جو ویڈیو تھی اس میں ایک سوال ایک بڑا انٹرسنگ آیا ہوا تھا کہ شروع میں ہمارے تعلقات جات تھے وہ بہت اچھے تھے لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کسی لیڈی ہیں میری طرح کے جوان لڑکے وہ بھی جو ہے وہ اپنا بالشاہ کھول کے یا مخلی طریقے سے کلرفل شرٹ پین کے بڑا اپنا شکل دکھا رہے ہوتے ہیں لڑکیاں بھی ایسی کرتی ہیں وہ فلٹر شلٹر لگا کے اور مخلیف چیزوں سے وہ اپنا دکھا دی ہوتے ہیں سو وہ پھر میسٹریز سے کام سٹارٹ ہوتا ہے اور اینڈ اس کا اختتام جو ہے وہ بڑی سموت لگتی ہیں کہ ایک دوسرے کو فوٹو بھیج رہے ہیں دل بھیج رہے ہیں ایک دوسرے کو لب یو لب یو کر رہے ہیں وہ لب یو ٹو کے میسٹریز آ رہے ہیں وہ کسی نے لکھا ان کو ہم سے پیار ہے پھر ساتھی وہ جو ہے نا پھر اصل بات کی طرف آئی جاتی ہے کہ جی کہ میں تو آپ کے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتا ہوں تو پھر وہ جو ہے جو ہے جو ہے کیا کریں جی اب آپ کو ویزے کا انتظام کرنا پڑے گا آپ میرے سپاؤز ویزے اپلائی کی لیا سو جو ہی وہ سپاؤز ویزا اپلائی ہوتا ہے اب کہیں نہ کہیں جا کے اس میں محبت جو ہے وہ ویزے کی شکل میں چینج ہو جاتی ہے سو بہت سے لوگ جو ہیں وہ عشق جو ہوتا ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جب آمنہ سامنا ہوتا ہے جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے شروع کرتے ہیں تو حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں صبح وہ دونوں بیڈ پہ جو مورننگ وہیں پہ اٹھ کے تو بیڈ ٹی آ جاتی ہے یا پھر وہ کہتے ہیں I love you تو پھر آگے سے جواب آتا love you ٹھو تو پریکٹیکل میں کیا ہے جب آپ صبح سو کے اٹھ تو اٹھے مو جب ہو آرہی ہیں دی تو اسی اٹھ کے پہلے بات روم جانا ہوتا ہے پھر برش کرنا ہوتا ہے پریکٹیکل میں اور جو جو وہ ایک امیجن والی دنیا ہوتی ہے اس میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہوتا پھر وہ فلم میں صرف دکھایا جاتا ہے کہ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں پریکٹیکل یہ ہے کہ یوکے میں آپ کو آٹھ سے دس گھنٹے کام جو ہے وہ گدے کی طرح سے بھی زیادہ کام کرنا پڑتا پھر آپ اپنی لائف کو سروائف کر پاتے ہیں آپ نے رنٹس نکال پوری کرنی ہے پھر وہ جو بیک ہوم وہاں پہ چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں فیملی ان کو بھی پیسے بھیجنی ہوتے ہیں پھر اسی چکل میں میہ بی بی کی لڑائی شروع ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد وہ ایک دوسرے کو جب ٹائم نہیں دے پاتے ہیں جب ٹائم نہیں دیں گے ٹائم کہاں سے دیں گے ٹائم تو نکلتا نہیں چونکہ آپ جو اس طرح کی سیچویشن کی وجہ سے چیزیں کافی بدل جاتی ہیں اگر تو کسی کے ویزوں کے لیے شادی کرتے بلکل نہ کیا کریں آپ کو کسی ہوتے ہیں جو شدو میں لگتا ہے دیکھنے میں لگتا ہے بار میں ایسا نہیں ہوتا لیکن اگر آپ جنون طور پر آپ اس طرح کے وکٹم ہیں آپ سمجھ تھے ہیں آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں آپ کو فینانشلی ابیوز کر رہے ہیں آپ کو ذہنی طور پر تنگ کر رہے ہیں آپ کو پیسوں کے حوالے سے تنگ کر رہے نہیں تم جا سکتی ہے جا سکتے آپ کا موبائل چیک کرتے ہیں آپ کے اوپر چیکنگ آپ کی ہو رہی ہے کہ یہ کہاں پہ جاتی ہو تم کہاں سے آتی ہو تمہارا کسی سے تعلق ہے اس قسم کے کوئی بھی چیز آتی ہے آپ چاہے ابیوز میں ہیں تو سمجھئے کہ آپ ایسی کنڈیشن میں آپ پاس ایک اپشن ہے آپ اپنے سیچویشن کو چینج کیجئے آج کی اس ویڈیو سے مجھے اجازت دیجئے مجھ سے ملنا چاہیں تو کسی بھی کونے سے ہیں یا دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں آپ ٹیلی فون کنسلٹیشن جو فون کنسلٹیشن جو ہوتی ہے وہ آپ بک کر سکتے ہیں ہم لگ فیس چارج کریں گے اور آپ کو جو ہے وہ کل بیک کر کے آپ کو پروپر لگل ایڈوائز دیں گے اور اس کے بعد اگر آپ اپنا کیس ہم سے کروانا چاہیں تو ہم یاد رکھئے گا ٹھیک کے بائی فر نو ٹھین کی